نمبر نو مادہ پرستی جو بگاڑ نوجوانہ میں آتا ہے مٹیریلسٹک نیچر یا مٹیریلزم کا مائنڈ بننا ان کا پیسہ 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 دنیا 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 ایک عمر میں جو لوگ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرتے نہیں وقت ضائع کرتے دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں تو پھر دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں پیسہ چاہیے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں پیسہ ہے تو دوست ساتھ میں رہتے ہیں پالنے میں آسانی ہوتی ہے ان کو پیسے سے پیسہ ہے تو مسائل لڑگیاں بھی قریب آتی ہیں پیسہ ہے تو سب ہوتا ہے تو بعض وقت ان کے ذہن میں پیسہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ دنیا ہی میں کھو جاتے ہیں نمازیں عبادات روزے دینی مجالس کچھ نہیں بس دنیا صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرنا اور رات میں بے ہوش ہو کے سو جانا یا پھر میڈیا کنزمشن یا پھر دوستوں کے ساتھ میں وقت ضائع کرنا تو بعض وقت زندگی بس یہی بن کر رہ جاتی ہے دنیا میں لگے رہنا دنیا کمانا دنیا کی عیش و عشرت کو جمانے کی فکر کرنا اسے میں لگ جاتے ہیں دنیا پرستی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے بعض وقت یہ بھی منٹالیٹی بعض نوجوانوں کی بن جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا دِعْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ کہ دو بھوکے بھیڑی اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں ایک مال کی حرص دو مقام شرف کی حرص تو مال کی حرص بڑی خطرناک چیز ہے پھر حلال و حرام سب ایک پھر کریڈٹ کارٹ بنائے گا نہیں میں وقت پہ دے دوں گا لیکن دیتا نہیں اور پھر سود بھی دینے لگتا ہے پھر جب دینے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ فلان چیز کے لئے جاب کے لئے لون بھی چاہیے سودی لون بھی لیتا ہے پھر جھوٹ دھوکہ سب کچھ کرنے لگتا ہے لوگوں کے پیسے ڈبو دیتا ہے زندگی میں پھر مال اصل ہو جاتا ہے جھوٹ دھوکہ غبن اور چیٹنگ سب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے دنیا پرستی انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے مال کی محبت بری نہیں ہے لیکن مال کی محبت کا جنون انسان کو خراب کر دیتا ہے امام احمد اور ترمیدی نے یہ حدیث نقل کی جو میں نے ذکر کی سیل جام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بیس حدیث صحیح ہے موسیقی